آنامیکا سنگھ آج ہماری مہمان آرٹسٹ ہیں آنامیکا نے فلموں میں گانے گائے ہیں بھجن گائے ہیں بھوچپوری گانے گائے ہیں ہر قسم کے صوفیانہ کلام گایا ہوا ہے اور پی آئے ہیں پدھارے جو ایک گانا ہے وہ کئی ملین کی اس کے ویوز ہے یوٹیوب پہ اب بینہ کسی دیری کے میں گزارش کروں گا آنامیکا سنگھ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں آنامیکا پلیز آنامیکا پیش کریں میں آنامیکا سے میں اپنی طرف سے اور منچ پہ ہمارے سبھی کلاکاروں کی طرف سے آپ سبھی کا ہر دیکھ سواگت اور عبینندل کرتی ہوں اور بہت بہت آبھار بیکت کرتی ہوں شریف edge ہیووووووووووو مانگا لبھاونا آ مانگا لہاری درماؤ سودا شرط آجیر بیہاری مانگا لبھاونا آ مانگا لہاری درماؤ سودا شرط آجیر بیہاری رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام راگو کنریت سدا چلی آئی پراد جائے پر بچن رجائے رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام موسیقی 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 رام سیا رام جائے رام رام سیا رام سیا رام جائے رام گار ہی ہو اس محفل میں آپ کی لائت ہے گار ہی ہو اس محفل میں آپ کی نائت ہے آج ہوں میں جو کچھ بھی وہ آپ کی محبت ہے آپ کی محبت ہے آپ کے ہی دم سے تو یہ آج میرے شہرت ہے آج ہوں میں جو کچھ بھی وہ آپ کی نائت ہے آپ کی نائت ہے احسان تیرا ہو گاہ مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پل کو کی چھو لے رہنے گا احسان تیرا ہوں گا مجھ پر جس کے سپنے ہمیں روز آتے رہے دلوں بھانتے رہے یہ بتا دو بتا دو یہ بتا دو کہیں تُم وہی دو نہیں وہی دو نہیں ترستی نگاہوں نے آواز دے ہے محبت کی راہوں نے آواز دے ہے آم آ آ آ آدا جانے آد آ آ آ آ آ آآ جانے آیا جانے حیاء جانے چھوڑو ترسان تُم کو آنا پڑے گا ملا جو وادہ گیا وہ نِبھانا پڑے گا تیرے اُم میں د تیرہ امید تیرہ امید تیرہ امید کرسی ہے ایسا نم ہم ایسا نم ہم ایسا نم ہم ایسا نم ہم تو صرف تم جاری کرسی ہے ایسا ہم تو سیفہ تمہیں سے پیار کرتے ہیں تم سے ملنا بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے تم سے ملنا بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے کیا ہے کیوں ہے ہم اگر جو بھی ہے بڑا اچھا لگتا ہے تمہیں دل لگے بھول جانے پڑے گی تمہیں دل لگے بھول جانے پڑے گی ابھی میرے باہوں میں آتے کبے تمہیں دل لگے بھول جانے پڑے گی تمہیں دل لگے بھول جانے پڑے گی ابھی دل کسی سے لگا ہے تمہیں دل لگے بھول جانے پڑے گی تمہیں دل لگے بھول جانے پڑے گی تمہیں دل کسی سے لگا کر تو دیکھو تمہیں پیار سے پیار ہونے لگے گا تمہیں پیار سے پیار ہونے لگے گا تمہیں دل لگے بھول جانے پڑے گا تمہیں پیار سے پیار ہونے لگے 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 گا تمہیں دل لگے بھول جانے پڑے گا کبھی دل لگے کو جانے پڑے گی کبھی دل کسی سے لگا کر تجھے کو کبھی دل کسی سے لگا کر تجھے کو یہاں پر مجھے پتہ لگا تھا کہ کچھ جو فوک سننے والی بھی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا سب سنا رہے ہوں سنہیاں لگاول بہت بات نئی کھے سنہیاں لگاول بہت بات نئی کھے نہ جریہاں چُراؤں بہت بات ہولا کبھی دل کسی سے لگاول بہت بات نئی کھے روا کے ہساں بہت بات ہولا سمجھے نہ پاؤنیوں کر اصلی رہاں سنہیاں لگاول بہت بات نئی کھے روا کے ہساں بہت بات ہولا سنہیاں لگاول بہت بات نئی کھے سنہیاں لگاول بہت بات نئی کھے سنہیاں لگاول بہت باردی جیل سے ckرانہ گیتھ ہے پہلے اور Urabe کے جو فوک میں کتنا فرک آیا ہے پہلے کا سہیتھے اور آپ کا ساہیتھے میں بہت برور پہلے پیا مہدی لیا دdled كانھ موتی جھیل سے جا کے سائی کھے سمجھے نہ پہلے پیا مہدی لیا amb Adsے بات نئی میں میں نے عوضی فوق میں رسرچ کیا ہے تو جب میں گاؤں گاؤں گئی تیون تو یہی ہے پر شبد کیسے بدلے پیاں مہدینی آدھا ہیرو ہنڈا سے پیاں مہدینی آدھا ہیرو ہنڈا سے جا کے پیتر کھنڈا سے پیاں مہدینی آدھا ہیرو ہنڈا سے جا کے پیتر کھنڈا سے پیاں مہدینی آدھا ہیرو ہنڈا سے جا کے سائی کھیل سے پیا میں ہی دینی آوا چھوٹکی نندے سے پیساوا ہمیرے ہتھو میں لگائیں جا ہمیرے ہتھو میں لگائیں تا کھر تکیل سے جا کے سائی کھیل سے پیا میں ہی دینی آتا موٹی کھیل سے جا کے سائی کھیل سے پیا میں ہی دینی آتا موٹی کھیل سے جا کے سائی کھیل سے پیا میں ہی دینی آتا دل میں باڑھتے یا رو مانو مانو پتے آہاں مارے بہانے باجی بہت کر رہے تھے تو بولی بہانہ نہیں چلے گا دل میں باڑھتے یا رو مانو مانو پتے آہاں مارے کونو پھائے دانا لی کھلی دلیل سے جا کے سائی کھیل سے پیا میں ہی دینی آتا موٹی کھیل سے جا کے سائی کھیل سے پیا میں ہی دینی آتا موٹی کھیل سے جا کے سائی کھیل سے پیا میں ہی دینی آتا اکثر دیکھا جاتا ہے جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو سسورال کی بہت سے برائی ہے ارے یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں تمام باتیں پر ایک ایسی بھی ہے جو اپنے سسورال کی کتنی تاریخ کرتی ہے دو لائن سناتی ہوں کتنا بتائیں سکھ سسورے کے گوری رے کتنا بتائیں سکھ سسورے کے گوری رے کتنا بتائیں سکھ سسورا کے دل جیسے بدرا کے پانی ہیرہ اور موٹی جانے جیتھ اور جیتھانی ہے ہیرہ اور موٹی جانے جیتھ اور جیتھانی ہے ساسوں جی کے تھتیاں پہ ہمہیں تجھو رے کتنا بتائیں سکھ سسورو رامایڑ جانے ساس جان گیتا ساسو رو رامار جانے ساس جان گیتا بھاسو رو بھجنیا جانے سیا جان سیتا ہائے بھاسو رو بھجنیا جانے سیا جان سیتا دیوران ندیا جانے خوسمی کے ہوری رے سیا ہائے چاہد ہم رو ہم ہائی چکوری رے کتنا بتائیں سکھ نجری را کی ماری مری مری بھائیا نجری را کی ماری مری مری بھائیا مری مری بھائیا نجری را کی ماری مری مری بھائیا مری مری بھائیا جب گھر میں جنم سنسکار کے گیت گائے جاتے ہیں جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ماں ہوتی ہے اس کے لیے لڈو بنایا جاتے ہیں خوب میوہ ڈال کے گھی ڈال کے اور کیونکہ پہلے کے ٹائم میں سارے کچھ اتنا نہیں ہوتا تھا کھانے پینے کے بھی کمی تھی سب چیزوں میں کمی تھی تو جب خوب میوہ اور گھی پڑھتا تھا تو سب کی نجر اسی پہ رہتی تھی کہ جرا سا ہمیں بھی مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا تو وہ سوٹھ کے لڈو میں نے اپنے ریسرچ میں ہی یہ مجھے گیت ملا پرانی ہماری دادی دادی نانی یہ لوگ گاتی رہی ہیں میں آپ کو دو لائن سناتی ہوں سوٹھ کے لڈو چرپھرے ہیں سوٹھ کے لڈو چرپھرے ہیں لائکے کٹو راسا سرجے آئے وہ بہو وادھا لڈو ہم کا دائی دے وہ بہو کیا کہتی ہے آدھا جو تڑو مورے مورے دکھت ہے پورا دیو نہ جائے کاہے پسیری بھر اہما دھی پڑے ہیں بدہ مر پیستے بھوپڑے ہیں گری کے گونے نو پڑے ہیں سوٹھ کے لڈو چرپھرے ہیں اس کے بعد جیٹ بھی آئے دیوار بھی آئے سب آئے انت میں بلم جی آئے لائکے کٹو را بلم جی آئے پھرانی آدھا نڈو ہم کا دائی دے وہ تو کیا کہتی ہے پتنی جی اندر سے آدھا جو تڑو مورے یمگونے دکھت ہے پورا دیوار بلم تم کھاؤ کاہے پسیری بھر اہما ہی پڑے ہیں بدہ مر پیستے بھوپڑے ہیں گری کے گونے نو پڑے ہیں سوٹھ کے لڈو چرپھرے ہیں موسیقی 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 چار چراغی تیرے برڑ ہمیشہ چار چراغ تیرے پرڑ ہمیشہ چار چراغ تیرے پرڑ ہمیشہ بجوہ پی پرڑ آئی بلا جھولا لہرہ ہو بجوہ پی پرڑ بجوہ پی پرڑ آئی بلا جھولا لہرہہ سیدڑ دا سیور دا سگیشا باستان تا دما دما تکلندے ہلی کم دن بینگے ہلی دا بینا نمبر ہونا لہرہہ ہر دم پیرا تیرے نو بک با جے ہر دم پیرا تیرے نو بک با جے نالو بجے بھڑی آلو بھلا جھولا لہرہہ ہو نالو بجے نالو بجے بھڑی آلو بھلا جھولا لہرہہہ سیدڑ دا سیور دا سگیشا باستان تا دما تکلندے ہلی کم دن بینگے ہلی دا بینا نمبر ہونا لہرہہ ہر دم پیرا تیرے پیر ہو گے ہر دم پیرا تیرے پیر ہو گے ہر دم پیرا تیرے پیر ہو گے ناما لے پیرا پار لگا جھولا لہرہہہہہہہم ہو ناما لے ناما لے پیرا پار لگا جھولا لہرہہہہہ Vä موسیقی 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 لیلے ایہاں ہاں لیلے ایہاں ہاں پیسے لور بنگا لکے ہو لیلے ایہاں ہاں پیسے لور بنگا لکے پنیا کے جہاں جسے پلکلیا پنیا ایہاں پیاں پنیا کے جہاں جسے پلکلیا بنائیہاں پیاں لیلے ایہاں ہاں لیلے ایہاں ہاں پیسے لور بنگا لکے ہو لیلے ایہاں ہاں پیسے لور بنگا لکے سینور بنگا لکے ہو سینور سینڈور بانگال کے نیلے آئیہا ہو پیا سینڈور بانگال کے ہو نیلے آئیہا ہو پیا سینڈور بانگال کے بانگال کے جہاں جسے پلتنیا بن آئیہا پیا بانگال کے جہاں جسے پلتنیا بن آئیہا پیا موسیقا لیلے آئیہا ہو پیا جھمکا راجستان کے ہو موسیقا جھمکا راجستان کے ہو جھمکا راجستان کے ہو جھمکا جھمکا راجستان کے موسیقا جھمکا راجستان کے ہو موسیقا پیا جھمکا راجستان کے ہو جھمکا راجستان کے ہو موسیقا پیا سینڈور بانگال کے موسیقا 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 مانے للا دیکھو کانہانے موپے رنگ دار روڑے نہیں مانے للا ارنگوا او رے آبیر کھیلا تا بھی جلی ودانیا ارنگوا او رے آبیر کھیلا تا بھی جلی ودانیا کریشن موراری سنگر آدھی کاجی کھیلا پروادیو پرمجاشن کر بھی لیلا ارنگوا او را جے کے بھی جلے ہو چیلا ارنگوا او رے آبیر کھیلا تا بھی جلے ہو چیلا ارنگوا او رے آبیر کھیلا تا بھی جلے ہو چیلا وہ بھارت دیش ہے میرا جہ ڈالے ڈال پر سونے کی چڑیاں کرتے ہیں بسیرا جہ سکتے اہنسا اور دھرگتا پگ پگ لگتا دھیرا وہ بھارت دیش ہے میرا وہ بھارت دیش ہے میرا یہ گھر تے وہ جہر شیم نے جب تے پرخوناب کے مانا یہ گھر تے وہ جہر شیم نے جب تے پرخوناب کے مانا جہاں ہر مانک اٹھ موہن ہے اور رادھائی کٹ بانا رادھائی کٹ بانا جہاں سورج سب سے پہلے آ کر ڈالے اپنا نیرا وہ بھارت دیش ہے میرا وہ بھارت دیش ہے میرا جب ڈال ڈال پر سوڑے کی چڑیاں کرتے ہیں بسیرا وہ بھارت دیش ہے میرا 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 ہماری نیدیں بھی اڑ چکی ہیں سنم بھی کرو وٹ ودل رہے ہیں ہماری نیدیں بھی اڑ چکی ہیں سنم بھی کرو وٹ ودل رہے ہیں وہ بھارت دیش ہے میرا 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 ہماری نیدیں بھی اڑ چکی ہیں سنم بھی کرو وٹ ودل رہے ہیں یہ جب میری پہلی اینورسری تھی تب میں نے یہ گیت ریکارڈ کیا تھا کہ ایک پتنی کا بھاو اپنے پتی کے لیے پتنی اپنے پتی کے لیے کہتی ہے پیار سے یہ میری من کی بھاونا ہے اور بھی پتنیوں کی ہوگی جب پتنی کہتی ہے میں مانس کی چاپائی تم پوری رامائن ہو ایک پنگتی میں کہہ دوں تو تم ہی میرا جیوان ہو میں پائیل میں پائیل تم چھم چھم ہو میں دل ہو تم دھرکن ہو ایک پنگتی میں کہہ دوں تو تم ہی میرا جیوان ہو ایک پنگتی میں کہہ دوں تو تم ہی میرا جیوان ہو آگے کہتی ہے ساتھ تمہارا پائیل مجھ کو کتنا مان ملا گھر باہر ہر ایک جگہ اور ادھک سم مان ملا ساتھ تمہارا پائیل مجھ کو کتنا مان ملا گھر باہر ہر ایک جگہ اور ادھک سم مان ملا تم سے ہی ہے شنگار میرا تم ہی میرا چندن ہو ایک پنگتی میں کہہ دوں تو تم ہی میرا جیوان ہو محبا میں مانس کی چوبائی تم پوری رامائن ہو لائن میں میں مانس کی ایک چوبائی ہوں تم پوری رامائن ہو کیا پریم اور کیا سمر پڑ میں مانس کی چوبائی تم پوری رامائن ہو ایک پنگتی میں کہہ دوں تو تم ہی میرا جیون ہو بھا گن آیو او مستن آیو بھر کے مار پچھے قاری سرارارار او رنگ لے کے او چند لے کے گاوے جو گنا بھی سنگا میں جگی جی دھیرے بھیرے جگی جی بھا جگی جی لدی کھے تیرے تیرے جگی جی بھا جگی جی جگی جی کھوئے کھوڑے بولا کوئے گھوڑے موچیاں ہم جھوڑے اپنی جگریہ جگی جی جھوڑ کلا دو جگی جی بھا جگی جی منا دو ہمیں منا دو جگی جی بھا جگی جی بھا جگی جی بھا دنیا آیو تو بستے لائیو ہرکے ماروں پیچھے نا دو جگی جگے لی کھوڑے کھوڑے جگی رہے ما دو جگی جی بھا جگیل یہاں ہمیں منا دو جگی جگی جی بھا جگی پھا 다دو ج موسیقی 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 کر دیتی ہے ماں کے ایک آ جاتے ہیں ماں ذمہ داری نبھاتے ہیں ماں چنٹا اس کی ہر لیتی ہے اس کو نربھے کر دیتی ہے دو دو ممتا کے بیجوں کو گھر میں بونا چاہیے سب کے گھر میں میں آج کا مندی ہونا چاہیے اور ماؤ کا مندر بنوانے کا کبھی نہ کھونا چاہیے سب کے گھر میں میں آج کا مندر ہونا چاہیے آج کل بے روزکار ہی بہت بڑھ گئی آج کل نہیں بہت ٹائم سے بڑھی ہوئی لوگ پڑھ لیت کے بے روزکار اور جو تھوڑا پڑھ رہے ہیں وہ اور بیکار ہو جا رہے ہیں ارے ہم تو اتنا پڑھیں ہم کچھ کریں گے تو ایک ساماجی کیت ہے سنیے گا امید کرتی ہوں اچھا لگے گا تو وہ جو بچے ہیں جو پڑھیں ہیں تھوڑا سا کچھ کام بھی نہیں کرنا چاہتے اور پریشان کس کو کرتے ہیں ماں باپ کو کہ لڑکیں پڑھ نکھیں کے سب ٹہرتا ہے بجاری ماں پڑھ کے دنیا داری ماں لڑکیں پڑھ نکھیں کے سب ٹہرتا ہے بجاری ماں پڑھ کے دنیا داری ماں لڑکیں پڑھ نکھیں کے سب ٹہرتا ہے بجاری ماں پڑھ کے دنیا داری ماں گھر کئی حالت مادو کھڑائی روویں سوچ کے بابو مائی گھر کئی حالت مادو کھڑائی روویں سوچ کے بابو مائی پڑھ لڑکیں کھا کر رہے ارے لڑکیں بیچ کے گے ہوں لڑکیں بیچ کے گے ہوں تیلو بھراویں گاری ماں لڑکیں بیچ کے گے ہوں تیلو بھراویں گاری ماں پڑھ کے دنیا داری ماں یہ تو لمبی چوڑی ہاں کئے یہ تو لمبی چوڑی ہاں کئے یہ ہمارے آبودھی یہ میں آبودھی سنا رہی ہوں ہمارے آئیسے بولتے ہیں یہ تو لمبی چوڑی ہاں کئے اور بابو دوسرے کے داور ہاں کئے یہ تو لمبی چوڑی ہاں کئے بابو دوسرے کے داور ہاں کئے ارے مائی کریں گو جارا اپنو یک ساڑی ماں پڑھ کے دنیا داری ماں پہلے کیا ہوتا تھا بال بیوہ تو تھا اور ایک اور تھا پہلے اچھا گھر گھر ہو کھانے پینے کی دکت نہیں بس شادی تائیں کر دی جاتی تھی دولے کی عمر نہیں دیکھی جاتی تھی دولہ کتنی عمر کا ہے یہ نہیں رہتا تھا تو یہ بھی ایک ساما چھے کیت دولہیں سناتی بھو گاڑ ہی ہوئیں گے جندگنیاں پیا پورنیاں مل گیراں پورنیاں مل گیراں پیا پورنیاں مل گیراں ہم گاڑھی ہوں گے جند گنیا پیا پورنیا مل گرا آٹھو برس کئی موری مریا اور بڑھاؤں کے سنگ چڑھی نگنیا اور بیاہنما جب بھاور گھومائے ہم کا لائکے کنیا جیسے گو دی کئی نتینیا پیا پورنیا مل گرا جیسے گو دی کئی نتینیا پیا پورنیا مل گرا گاڑھی ہوں گے جند گنیا پیا پورنیا مل گرا لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں کھومار جادو نگری سے آیا ہے کون جادو ہے اس کی دیوانی ہائے کہوں کیسے ہو گئی جادو گر چلا گیا میں تو یہاں کھو گئی ہائے نینہ جب سے ہوئے چار گیا دل کا قرار جادو نگری سے آیا ہے کون جادو ہے کون کہتا ہے محبت کے زبان ہوتی ہے یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیا ہوتی ہے کون کہتا ہے محبت کے زبان ہوتی ہے وہ نہ آئے تو ستاتی ہے خلش سیدھے کو وہ نہ آئے تو ستاتی ہے خلش سیدھے کو وہ جو آئے تو خلش اور جوا ہوتی ہے یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیا ہوتی ہے کون کہتا ہے محبت کے زبان ہوتی ہے سنا تھا کہ وہ آئیں گے انجومن میں سنا تھا کہ ان سے ملا آت ہوگی ہمیں کیا پتا تھا ہمیں کیا خبر تھی نہ یہ بات ہوگی نہ وہ بات ہوگی سنا تھا کہ وہ آئیں گے انجومن میں ہمیں خیچ کر عشق لایا ہے تیرا تیرے دل پہ ہم نے لگایا ہے دل را ہمیں خیچ کر عشق لایا ہے تیرا تیرے دل پہ ہم نے لگایا ہے دل را ہمیں ہوں گا جب تک نہ دیدار تیرا یہیں صبح ہوگے یہیں رات ہوگے یہیں صبح ہوگے یہیں رات ہوگے سنا تھا کہ وہ آئیں گے انجومن میں میں نے کہا دل کو دل میں بسالو وہ بولے نگاہوں سے نگاہیں میں آلو میں نے کہا دل کو دل میں بسالو وہ بولے نگاہوں سے نگاہیں میں آلو نگاہوں کو معلوم کیا دل کی حالت نگاہوں میں کیا بات ہوگی سنا تھا کہ وہ آئیں گے انجومن میں سنا تھا کہ ان سے بلا آتا ہوگے سنا تھا کہ وہ آئیں گے انجومن میں پیا ہے پدھارے یہ ہمارا خود کا اگایا ہوا گیت ہے دھانے چلدے پہناؤں مجھ کو دلہن بناؤں کم کم باتھے لگاؤں چاند تھانی میرا کلیاں رستا سوارے اکھیاں نظریں اتارے مورپیاں ہے پدھارے 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 دھانے چلدے پہناؤں مجھ کو دلہن بناؤں دھانے چلدے پہناؤں دھانے چلدے پہناؤں مجھ کو دلہن بناؤں کم کم ماتھے لگاؤں چاند تھانی میرا کلیاں رستا سوارے اکھیاں نظریں اتارے مورپیاں ہے پدھارے 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 مورپیاں 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 خوری کھلائی رکھو بیرہ اغدو میں خوری کھلائی رکھو بیرہ موسیقی کہ خوری کھلائی رکھو بیرہ خوری کھلائی رکھو بیرہ موسیقی آج بی رجو میں خوری ہے رسیاں آج بی رجو میں خوری ہے رسیاں آج بی رجو میں خوری کھلائی رکھو بیرہ 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 ارگر موسیقی 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 کم لوگ موسیقی لیکن ان کی آواز کی جو فریشنس ہے جو ان پر سوروں پر کنٹرول ہے جو اتار چڑھاؤ ہے یہ ہم سب نے آج دیکھا ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں مشاہرہ چھوڑ کر کے یہاں آیا ہوں اور میں نے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا ہے اور میں بیٹھ کر سونا ہوں یہ میرا پرم سوبھاگی ہے کہ آپ مشاہرہ چھوڑ کے یہاں پر دیکھیں یہ سب بھی آیا ہے یہ بہت بہت دہنیواد کہ آپ سب یہاں پر ہیں اندر مشاہرہ بھی چل رہا تھا اور آپ لوگوں نے مجھے سمیہ دیا مجھے اس کابل سمجھا اس کے لئے ہارتی دھنیواد کرتی ہوں جو بھی گیت رہ گئے ہوں گے چھوٹ گئے ہوں گے وہ پھر سے موقع دیجے گا جرور سنا ہوں گی ایک بار پھر سے آپ سبھی کا دھنیواد جشنے ادب کا دھنیواد اور رنجید بھائی جی کا دھنیواد کیسر بھائی کا دھنیواد کہ آپ آپ کو آج میں نے ایسے سامنے آپ بیٹھے تھے اور میں گا رہی تھی یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ سا ہوگا بھی بہت اچھا لگا اور ایک پیار بھری چھوٹی سی بھیٹ میں آریف کو ریکویسٹ کو آجا آپ آجاو یہ جونئر مولینٹیر ہے ہمارا آجاو اور یہ ایک ہنڈی کرافٹ کا بیگ ہے جو میں آپ کی خدمتے پیش کرنا چاہتا ہوں اسے آپ ہمارے پیار کا ایک چھوٹا سار اور جتنے بھی میوزیشن ہیں ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ آ جائیے دیکھیں یہ بیگ کئی سالوں تک چلے گا اور سالوں سال آپ کو ہماری یاد آتی رہے گی اسی لئے ہم یہ بیگ دے رہے ہیں اس میں جو بھرنا بھر لی جیے گا آپ ہر سال بھلاتے رہیے تو ہر سال نیا نیا بیگ ملتا رہے گا سالوں سال چلانے کے ضرورت نہیں ہے بھائی میں لا جواب ہوں نیا نیا بلکل بلکل اور لو بھائی ایک اور بھائی لائی ہے نہیں نہیں آپ کا اتنا پیار ملا سب بھر بھر کے میں لے کے جا رہی ہیں پیار اور آشیرواد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے باقی سب کچھ تو مل جاتا ہے پر پیار اور آشیرواد ہی نہ ہو تو ہم ایک سور بھی نہیں لگا سکتے ہیں یہ آپ کی طاقت تھی جو میں آج گاہ سکی بہت بہت دہنیوات اور ایک بار پھر سے شما کچھ گلتی ہوئی اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارا آخری پرگام تھا یہ اس ایڈیشن کا اور اتنا اچھا ہوا اتنے خوبصورت انہوں نے گانے بھجن دوہے فوک اور میں تو چونکہ ایک ایسے علاقے سے ہوں میں بھج 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 بھی سمجھتا ہوں تو مجھے تو بہت ہی مزا آیا اور وہ مٹی کے جو مہگ تھی جو سوندھی خوشبو تھی وہ ہم سب کو نظر آئی اور سب سے بڑی بات ہے کہ آنے میں کہا جی نے اوریجنل اپنے ریسرچ میں جو گانے ان کو ملے ہیں دیہاتوں میں جا کر وہ پیش کیے بلکل یونیک اور اوریجنل کمپوزیشن تب بھی خوش ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے تھے وہ ضرور اس شام کو یاد رکھیں گے اور دیکھئے کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ انہوں نے سارے گدے سمیٹ لیا صرف جن پہ آپ بیٹھیں وہی بچا ہوا ہے تو تب تک یہ پروگرام چلا ہے تو شکریہ ہم پھر ملیں گے بہت جلد ایک نئے ایڈیشن کے ساتھ آپ اپنے پیار بنائے رکھیں شکریہ 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 گود نائٹ